موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال وزیراعظم کے دورہ سعودی عرب پاکستان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے اہم پیش رفت ہوئی ہے وفت پاکستان کا موجود تھا وزیراعظم اس کی صبرائی کر رہے تھے اور پاکستان کے لیے بڑی اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کا جو امدادی پیکج ہے وہ اب سعودی عرب سے فائنل ہو چکا ہے معایدہ ہو چکا ہے اور اس معایدے کے مطابق سعودی عرب سے پاکستان کو تین بلین ڈالر ملیں گے ریزروز میں رکھنے کے لیے تاکہ جو پاکستان کے بیلنس آف پیمنٹ کے مسائلیں ان کو دور کیا جا سکے یعنی کہ تین بلین ڈالر پاکستان کو فوری طور پر دیے جائیں گے پہلے عمران خان صاحب اور فائننس منسر حسد عمر صاحب بتا چکے ہیں کہ بارہ عرب ڈالر اس سال ہمیں چاہیے ہوں گے اس کے علاوہ سعودی عرب سے پاکستان کو ملے گی آئل فیسلیٹی یعنی کہ جو تیل ہم لیں گے جو تیل ہم درامت کریں گے سعودی عرب سے وہ بھی پاکستان کو ادھار پر دیا جائے گا ایک سال میں تین عرب ڈالر تک کا تیل پاکستان سعودی عرب سے ادھار پر لے سکے گا اور یہ فیسلیٹی پاکستان کو اگلے تین سال کے لیے ہوگی یعنی کہ نو عرب ڈالر کا تیل پاکستان ادھار پر لے سکتا ہے سعودی عرب سے اگلے تین سال میں اگر اس سال کی بات کی جائے جیسے میں نے بتایا عمران خان اور فائننس منسر حسد تمہیں بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہمیں فوری طور پر بارہ عرب ڈالر کی ضرورت ہوگی اس سال تو تین عرب ڈالر ریزروز میں اور تین عرب ڈالر کا ڈیفرڈ آئل ادھار پر جو ہمیں تیل ملے گا وہ پاکستان کے جو ایکسٹرنل اس وقت ایشیوز ہیں ان کو کافی حد تک حل کرنے میں مدد دے گا آج ہی عمران خان صاحب نے فیوچر انویسمنٹ انیشیٹیف کانفرنس سے جب بات کی تھی وہاں پر انہوں نے تقریر کی تھی تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس تو جائیں گے لیکن ساتھی ساتھ ہم اپنے فرینڈلی کنٹریز سے بھی مدد کی درخواست کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہکار مزمیل اسلم صاحب اور کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ فارمر فائننس مینسٹر ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب بھی موجود ہیں مزمیل اسلم صاحب یہ بڑی امید سے پاکستان کا وفت گیا تھا سعودی عرب یہ سیکنڈ ویزٹ ہے پرائم منسٹر کا پہلے جب آئے تھے تو کسی چیز کوئی کنفرمیشن نہیں تھی کہ پاکستان کو کتنا پیسہ ملے گا اب یہ سعودی عرب کا پیکیج جو معاہدہ ہے وہ ہو چکا ہے کتنا پاکستان کے لیے فائدہ من ثابت ہوگا کتنا پریشر پاکستان پر سے کم ہوگا شکریہ شہزاد میں سٹارٹ اس طریقے سے کروں گا کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چاہے یہ پاکستان کی آپ یہ کہہ لیں کہ خوش نصیبی ہے کہ جب بھی ہم معاشی بوران میں آتے ہیں کہ دنیا میں یہ کوئی ایسی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے جس کا جو ہے برائے راز ہمیں فائدہ مل جاتا ہے میں آپ کو تھوڑا سا ایک آدمی لٹلوں گا پیچھے لے کے جاؤں گا دو ازار ایک میں جب ہم مشکلات میں تھے مشرف صاحب کی حکومت تھی تو نائن الیون ہو گیا تھا اور جب نائن الیون ہوا تو امریکہ نے ہمارا ڈیٹ ریشیوڈیول کر دیا پیریس کلپ کا ڈیٹ ریشیوڈیول ہو گیا امریکہ نے ہمیں پیسے دی اور آئی ایم ایف کا ایک بہت ہی نرم شرائط پر لن آیا پھر دو ازار آٹھ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اور کرائسز آیا تھا لیمن برادر اور دنیشن مارکٹس تباہ وربات ہو گئی تھی پاکستان میں بھی جو ہے سمجھ لے کے ایک طریقے سے جو ہے نا ایک ایک نامک فریز لگ گیا تھا تو ایک دم ہمارے ملک میں جو ہے نا سیلاب آ گئے تھے اور جب وہ سیلاب آئے تھے تو بہت زیادہ تباہیاں بچی تھی تو پھر اس کے بعد فرنڈز آف پاکستان بنا کیری لگر بنا اور پھر ہمیں ایک ایم ایف پروگرام ملا پھر دو ازار تیرہ میں جو ہے آپ جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ پوری دنیا میں آئیل کا کرائسز آ گیا تھا نواز شریف صاحب کی گورمنٹ آئی تھی اور تیل جو ہے ایک سو دس ایک سو بیس ڈالر سے سیدھا پچیس ڈالر پہ لینڈ کیا تھا جس سے پاکستان نے تین چار سال بڑے بیترین گزار لیے تھے اور ساتھ ساتھ ہمیں آئی ایم ایف کا پروگرام بھی مل گیا تھا اب دو ازار اٹھارہ میں جب ہم داخل ہوئے ہیں پھر ہم ایک کرائسز میں آئے اور اس دفعہ جو ہے ایک سعودی عرب ٹرائپ ہوا وہ جو ایک صحافی کا جو سلسلہ چل رہا ہے اور یو ایس اور چائنہ کی ایک ٹریڈ وار چل رہی ہے بھرپور قسم کی جس سے دنیا میں ایک انسٹیبیلیٹی ان دونوں معاملات سے جو ہے پاکستان کو جو ایک بہت ایک اچھا سنیرہ موقع مل گیا کہ وہ جو ہے یو ایس سوری چائنہ سے اور سعودی عرب سے اور سعودی عرب کی آپ نے سالات بیان بھی کر دی اب ہو سکتا ہے کہ یو ایس جس نے ہمارے پچھلے دنوں کافی امداد بن کی تھی یہی پریشر ہمارے گھٹنے ٹکانے کے لیے شاید ہو سکتا ہے کہ یو ایس بھی اپنا سٹانس جو ہے تھوڑا سا وہ کر لے صحیح آسان کر لے اور پھر آبیسلی آئی ایم ایف سامنے آ جائے گا تو اوور آل جو ہے معاشی صورتحال جو ہے بہتری کی طرف جاری ہے کتنا فرق پڑے گا مزمیر صاحب کیونکہ ہمیں یہ تو بتائے گیا ہے کہ بارہ عرب ڈالر اس سال ہمیں چاہیے ہوں گے اب تین بلین ڈالر جو ہے وہ پاکستان کے ریزروز میں آئیں گے تین بلین ڈالر تک کی ہم یہ ادھار پر تیل سعودی عرب سے لے سکتے ہیں تو چھے بلین ڈالر کا تو ہم نے انتظام کر لیا ہے سال کے لیے تو پریشر کتنا کم ہوگا پاکستان پر سے اچھا شہزاد پہلے ایک تھوڑا سا آپ کے ناظرین کے لیے جو میری انڈسٹینڈنگ ہے اس کو کلیر کر دوں یہ جو آپ نے کہا کہ سعودی عرب سے ٹوٹل ہمیں بارہ عرب ڈالر ملا یہ تھوڑا سا اس میں چینج یہ ہے کہ تین عرب ڈالر ریزروز ہیں اور تین عرب ڈالر آئل کی فیسلیٹی ہے جو ایک سال کے بعد اتارنی ہوگی لیکن اگلے سال پھر ہمیں وہ یہ تین عرب ڈالر ادھار مل جائے گا یعنی کہ ہم تین اتاریں گے پھر تین واپس مل جائے گا تو یہ افیکٹیبلی چھے ہے یہ بارہ نہیں ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ بہت اچھا سوال یہ کیا کہ بارہ عرب ڈالر یہ بارہ عرب ڈالر کا جو گیپ ہے نا فائننسنگ کا یہ پندرہ سے اٹھارہ عرب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یہ پروجیک کر رہے ہیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایکانومی آلیڈی بہت سلو ڈاؤن ہو گئی یہ ڈی ویلیویشن کی ویسے انٹرس ریٹس کی ویسے اور گلوبل مارکٹس کی ویسے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے بارہ عرب ڈالر نہیں کرے گا اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پچھلے مہینے کا سپٹیمبر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا نمبر آ گیا ہے اور وہ ایک عرب ڈالر سے نیچے آیا ہے اور ابھی تو یہ پرانے دن چل رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہے پانسو چیسو ملین ڈالر پہ آ جائیں گے اور سالانہ جو ہے سات آٹھ عرب ڈالر تو شاید اٹھارہ عرب ڈالر کی ضرورت نہ پڑے ہم آٹھ نو عرب ڈالر میں ہمارا جو ہے کام ہو جائے گا اب نویمبر دکٹر سرمان شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں دکٹر صاحب یقیناً کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اٹھارہ عرب ڈالر کا پچھلے مالی سال میں بڑا پریشر تھا کہ ڈیٹ ری پیمنٹ کرنی ہے خسارہ الگ ہے کیسے اس گیپ کو فل کیا جائے گا آپ یقیناً خوشائن ہے سعودی عرب کے ساتھ جو پاکستان کا یہ معایدہ ہوا ہے نہیں نہیں یہ بہت زبردست ایک معایدہ ہوا ہے اور یہ پہلا سٹیپ ہے پاکستان کی اکانومی کو صحیح رستے پہ لگانے کے لیے اور ہم سٹیبلیٹی اور اکنومک گروتھ کی طرف امیجیٹلی جا سکیں گے یہ بہت ہی امپورٹنٹ دورہ اس پوائنٹ آف یو سے ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ دورہ کیا گیا تھا انویسمنٹ کے پوائنٹ آف یو سے اور انویسمنٹ انٹرنیشنل انویسمنٹ کانفرنس تھی فیوچر انویسمنٹ کی اور وہاں پہ عمران خان صاحب نے پاکستان کا کیس رکھا ہے اور اس سے ایک جو بات مجھے بہت اچھی لگی ہے وہ یہ ہے کہ انویسمنٹ کا اب جو کہنا چاہیے رسپونسیبیلٹی ہے وہ پرائیم منسٹر نے خود اپنے اوپر کر لی ہے اور ان کو نظر آرہا ہے کہ انویسمنٹ کے ذریعے یہ جو خسارے ہیں ہم ان کو کور بھی کریں گے اور اپنے اکنومک گروتھ بھی لیں گے سو اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو علانیا ہے اس میں انویسمنٹ کی خاصی بات کی گئی ہے ریفائنریز کی بات ہے اس میں منرلز کی ڈیویلپمنٹ آف منرلز ان بلوچستان سو ایٹ مینز کہ بلوچستان میں جو کوپر ڈیپوزٹس ہیں یا گول ڈیپوزٹس ہیں ریکوڈک کا جو مسئلہ تھا اس میں اب سعودی کے ساتھ کو آپریشن کے ساتھ پاکستان اس ساری چیز کو ڈیویلپ کرے گا تو ایٹنگ اس کے بڑے لانگ ٹرم ایفیکٹس ہوں گے اس ساری چیز کے اور دوسری بات جو مضمل بھی آپ سے بات کر رہے تھے کہ اب اس کے بعد اگر آپ جب چاہینا جاتے ہیں تو آپ کا جو ہاتھ ہے وہ بہت سٹرنگتن ہو جاتا ہے اب آپ بات کر سکیں گے چین جو کہ دنیا کی سب سے بڑی مارکٹ ہے سب سے بڑی اکانومی ہے اور وہ سب سے بڑا کسٹمر ہے سعودی ریبین آئل کا سعودی ریبیا جو دنیا کا سب سے بڑا آئل پروڈیوسر ہے اور وہ پاکستان کے لیے پاکستان کی لیبر کا سب سے بڑا مارکٹ سعودی ریبیا ہے سو پاکستان in between چائنا سعودی ریبیا پاکستان ٹرائپارٹائٹ قسم کی جو اکانومک انگیجمنٹ ہے یہ بہت ہی اس خطے کے لیے امپورٹنٹ بھی ہے اور پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے سلمان صاحب دو باتیں میں آپ سے اور کنفرم کرنا چاہوں گا ایک تو یہ کہ یہ کہا گیا ہے کہ جو تین بلین ڈالر ہے وہ پاکستان کے پاس ڈیپوزٹ کر دیے جائیں گے ایک سال کے لیے بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کے لیے تو کیا یہ صرف ریزرز میں موجود رہیں گے یا یہ استعمال کیے جا سکیں گے اس کو ذرا پلیز ایکسپین کر دیجئے گا نہیں دیکھیں بیسیکلی پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ریزرز کو بڑھانا ہے ریزرز کو ہم کم نہیں کر سکتے جو لیول اس وقت ہمارے پاس ہے اگر اگر آٹھ نو بلین ڈالر جو سٹیٹ بینک کے پاس ہے تو یہ ریزرز میں جب آئے گا تو وہ تین بلین اور آ جائے گا تو وہ دس بارہ بلین ڈالر کے قریب ہو جائے گا الٹی میٹلی ہمیں اس کو لے کے کوئی چار پانچ مہینے کی ایمپورٹس کے برابر لے کے جانا ہے میرے نظر میں پاکستان کو اپنے ریزرز جو ہیں وہ پچیس سے تیس ارب بلین ڈالرز کرنے ہیں وہ آبیسلی ایک دن میں نہیں ہوں گے لیکن یہ ایک پہلا سٹیپ ہوگا کہ آپ کے ریزرز جو ہیں وہ بڑھتے جائیں ریزرز کو آپ نے منٹین کرنا ہے ان کو اگر وہ منٹین کریں گے اور اوپر جائیں گے پاکستان کو جو ادھار پہ تیل ملے گا یہ فیسلیٹی پاکستان کو ماضی میں سعودی ارب کی طرف سے ملتی رہی ہے جی جی پاس میں بھی ملتی ہے بہت آج کل اتنی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک کریڈٹ لائن مل گئی ہے آپ تیل خرید سکتے ہیں تین بلین ڈالرز کے تک کا آپ کی جو ریکوائیمنٹ ہے تیل کی وہ آپ کو پی نہیں کرنی پڑے گی اس کے بعد پھر آپ کو ریپے کر کے پھر تین بلین آپ کا کھڑی کر سکتے ہیں سو ایک قسم کا رننگ فینینس آپ کو مل گیا جو کہ آپ آئل امپورٹس کے لیے کرتے ہیں لیکن آئی ٹھنک سب سے بڑی جو بات ہے نا وہ شہزاد یہ ہے کہ پاکستان کا انویسمنٹ کلائیمٹ جو ہے اس میں بہت بہتری ایک دم آئے گی اس میں یہ جو انسرٹنٹی تھی وہ ختم ہو جائے گی آپ کی ایک دم جو ہے نا ڈریکشن ڈوم اینڈ گلوم سے ہٹ کے اکنومک گروت کی طرف آ جائے گی اور آئی ٹھنک یہ بہت ہی امپورٹنٹ چینج آج پاکستان میں آ گیا ہے اور اس میں ایک اور بات بھی آپ کو میں جو پہلے بھی میں ذکر کر رہا تھا جس کا وہ یہ ہے کہ پرائیم منسٹر نے ریسپونسیبیلیٹی انویسمنٹ کی لے لی ہے جیٹ مینز کہ پاکستان میں انویسمنٹ کلائیمٹ بہت بہتر ہوگا جیسے جیسے آپ ریڈ ٹیپ کو ختم کریں گے یہ آج ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو اس وقت فیوچر انویسمنٹ انیشیٹیف کانفرنس تھی جہاں پہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو دعوت دی گئی تھی آج باقاعدہ اس سیشن میں عمران خان صاحب اکیلے وہاں پہ موجود تھے اور ویسے تو یہ کانفرنس جو ہے وہ سعودی عرب میں انویسمنٹ اٹریک کرنے کے لیے لیکن باقاعدہ موقع دیا گیا کہ وزیراعظم عمران خان بیٹھ کر پاکستان کو پچھ کریں پاکستان میں جو انویسمنٹ ایوی نیوز ہیں ان کا تذکرہ کریں جو آگے پوٹینشل ہے اس کا تذکرہ کریں تو اس کانفرنس میں ہر کسی کو یہ موقع نہیں ملائے کہ وہ آ کے اپنی کنٹری کو پچھ کریں کیونکہ یہ کانفرنس تو سعودی عرب میں انویسمنٹ اٹریک کرنے کے لیے تھی جی جی اور آپ کو پتا ہے کہ اس کانفرنس میں پوری دنیا کے پرائیوٹ ایکوٹی کے لوگ تھے انویسمنٹ بینکرز تھے جو ڈریکٹ فورن انویسمنٹ کرنے والے لوگ تھے وہ سارے تھے بینکنگ کمیونٹی ساری تھی اور یہ ایک میرا خیال ہے کہ پاکستان کا پہلا سٹیپ عمران خان صاحب کا پہلا سٹیپ ہے انٹو دی انویسمنٹ ورلڈ اور مجھے لگتا ہے کہ اب پاکستان کی اکانومی کے جو سلوشنز آئیں گے وہ کیپٹل مارکٹس کے تھو آئیں گے اور فینینشل مارکٹس کے تھو آئیں گے اور وہ پاکستان کے لیے بہت ہی امیزنگ قسم کی ایک ڈیویلپمنٹ ہوگی اور اگر پاکستان اپنے فینینشل سیکٹر کو اور کیپٹل مارکٹس کو بہت بہتر طریقے سے استعمال کرنا شروع کرے گا تو پاکستان کے فینینسنگ کنسٹرینٹس ختم ہو جائیں گے پاکستان ایشیا کا کم از کم پریمیر انویسمنٹ ڈیسٹینیشن کلیرلی بن سکتا ہے صحیح ہے مزمیل اسلام صاحب آپ بھی پر امید ہیں کہ پاکستان میں انویسمنٹ اس طریقے سے آئی گی اور آئی ایم ایف پہ جانا کیا اب یہ آپشن رہ گیا پاکستان کے پاس کہ آئی ایم ایف پہ ہم جائیں یا اب بھی جانا پڑے گا اور شاید اب ہم نیگوسییشن ان سے بہتر کر سکیں گے اپنے ٹرمز پہ کر سکیں گے میرے خیال سے جانا پڑے گا اور اکلمندی بھی یہی ہوگی کہ جائیں کیونکہ آپ نے آپ کے چیف جسٹس نے پرائی منسٹر نے ڈیم پروجیک کچھ کھول دیا ہے تو اگر آئی ایم ایف سے تو وہ ڈیم کی پرو فیننسنگ نہیں آتی وہ آتی ہے ڈیولپمنٹ انسٹویشن سے آتی ہے ورلڈ بینک ایشین ڈیولپمنٹ بینک اس طرح کی اداروں سے آتی ہے تو اگر آپ کے پاس آئی ایم ایف کا جو ہے آہ لیٹر آف کمفرٹ نہیں ہوگا تو آپ کو کوئی بھی ادارہ بائی لیٹرل ادارہ جو ہے وہ پیسے نہیں دے گا اور بائی لیٹرلی بھی جو ہے گرمنٹ ٹو گرمنٹ یہ تو سعودی عرب اور چائنہ ایک الگ بال گیم ہے لیکن اگر آپ کبھی جاپان سے بارو کرنے جائیں گے یا پیریس کلپ سے کریں گے یا کہیں اور سے کریں گے تو اس کے لیے آپ کو جو ہے آئی ایم ایف کا لیٹر آف کمفرٹ چاہیے تو ایک ایک یہ وہی والی چیز ہے کہ جب آپ کو یہ ایک جگہ سے نوکری چھوڑتے ہیں لیکن اس کا ورک ایکسپیرینس استعمال کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے اس کا لیٹر آف کمفرٹ کی ضرورت پڑے گی تو ہم آئی ایم ایف کے پروگرم میں جائیں اچھے بچوں کی طرح اپنا پلان دیں اور لیٹی اس گرمنٹ نے جو ہے گیس کی قیمتیں بڑھائیں مونٹری پولیسی میں ریٹ بڑھائیں ڈی ویلویشن کی بغیر آئی ایم ایف میں جائے ہوئے تو یہ ایک اچھا میسیج آہ ویسے ہی جائے گا اور اب میرا خیال یہ کہ آئی ایم ایف بھی جو ہے جو آہ پچھلے دنوں بہت زیادہ کڑی شرطیں لگا رہا تھا کہ سی پیک کی تفصیلات آپ دیں آہ آہ ڈی ویلویشن کو مزید کریں وہ تھوڑا سا ٹون ڈاؤن ہوگا اور کیا یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ کل جب آہ مارکٹ کھلے گی تو جو ڈالر جو کہ اپریشیٹ کیا ہے آہ کافی تیزی سے اس میں کوئی کمی دیکھی جائے کیا یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے دیکھیں وہ آہ اکل مندی نہیں ہوگی ہم جذباتی نہ ہو تو بہتر ہے کیونکہ پوری دنیا میں جو ہے ڈالر سٹرانگ ہو رہے ہیں اور کرنسی گر رہی ہیں تو اگر ہم نے روپے کی قدر میں اضافہ کیا تو وہ ہی ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں گے جو ہم کھڑے ہوئے ہیں ایمپورٹ زیادہ ایکسپورٹ کم تو ہمیں جو ہے وائزلی سوچنا پڑے گا اور ہم جو ہے ڈالر کو تو کمی دیکھیں مختصر مجھے بتا دیں کہ اس کا اس کا فائدہ عوام کو کیسے پہنچتا ہے کیونکہ بڑا کرٹسزم ہو رہا ہے اس گورمنٹ پر کہ گیس کی پرائیسز بڑھا دی بجلی کی پرائیس بڑھانے جا رہے ہیں ڈالر کیونکہ مہنگا ہو گیا ہے اس سے انفلیشن ہو رہی ہے کوئی کوئی اثر عوام پر پڑھ سکتا ہے فوری طور پر کیا دیکھیں ایک تو میرا خیال ہے کہ خاصی سٹیبلیٹی آئے گی ایک دم سٹیبلیٹی آئے گی اور جو ایک رن اوے ڈی ویلیویشن تھی وہ رک جائے گی ہم نے کیونکہ ریزروز کو بلڈ اپ کرنا ہے اس لیے میرا نہیں خیال کہ سٹیٹ پینک یہ ریزروز لے کے رپی کو ڈیفینڈ کرنے جائے گا بٹ مارکٹ میں ایک پوزیٹیویٹی ڈیفینٹلی آئے گی جس سے اس میں ایک تھروہ آئے گا ڈی ویلیویشن فردر میرے نہیں خیال کہ زیادہ کوئی ہوگی اسی ایک اردگر چلے گی لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو آئے گی وہ آپ کا ایک انویسمنٹ کلائیمٹ کی جو میں بات کر رہا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ ہمارے جو ڈومیسٹک انویسٹر ہے اس کو بھی اب نظر آئے گا کہ جی اپورچونٹیز اب سامنے آنی شروع ہوں گی کیونکہ پاکستان میں ایشیا میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان ابھی بھی بہت زیادہ انویسمنٹ اپورچونٹیز کا ملک ہے اور یہ ایکنومک کوریڈور جو بننے جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں نا بیس کروڑ کی بڑی ہے آپ کی جو ہے اور ساٹھ فیصد پچیس سال سے کم ہے یوتھ بلج ہے چین کی انویسمنٹ آ رہی ہے سعودی ریبیا کی انویسمنٹ آ رہی ہے سپیشل ایکنومک زونز بنیں گے بہت شکریہ ڈومین شاہ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کہہ رہے ہیں انویسمنٹ کے دروازے پاکستان کے لیے کھل جائیں گے مزید سٹیبلیٹی بھی آئے گی آپ کا بھی شکریہ مزمیر عصم صاحب آپ کا بھی شکریہ ہفتے کے روز عمران خان صاحب سے جب ہماری ملاقات بھی تھی جنرلسٹ وہاں پہ موجود تھے اور اس وقت عمران خان صاحب بھی بہت آپٹمیسٹک تھے کہ پیسہ پاکستان میں بہت آئے گا بہت سارے ممالک ایسے ہیں انویسٹرز ایسے ہیں جو کہ پاکستان میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں بے تہاشا پیسہ آئے گا صرف پوڑی سی سٹیبلیٹی کی ضرورتیں عمران خان نے یہ کہا تھا اور سٹیبلیٹی انہوں نے کہا تھا آئی ایم ایف کے ذریعے بھی آئی گی اور اگر ہمارے دوست ممالک پاکستان کو پیسہ دیں گے دیں گے کرزہ دیں گے تو اس سے بھی سٹیبلیٹی آئی گی پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے اس کے بعد اس پر مزید بات کریں گے اسٹیب داست ویلکم بیک ناظرین پاکستان کے لیے آج ایک اچھا دن کہا جا سکتا ہے کیونکہ آج وزیراعظم عمران خان صاحب جب سعودیہ میں موجود تھے وہاں پر کانفرنس اٹینڈ کر رہے تھے فیوچر آف انویسمنٹ انیشیٹیو یہ کانفرنس جو ہے سعودیہ رب کے لیے تھی کہ وہاں پر سعودیہ رب میں انویسمنٹ کے لیے کون کون سے ایونیوز ہیں لیکن یہاں پر پاکستان کو وقت دیا گیا کہ پاکستان کے وزیراعظم بیٹھ کر اپنا موقف دے سکے پاکستان میں جو انویسمنٹ ایونیوز ہیں اس پر بات کر سکے پاکستان کو باقاعدہ پچھ کر سکے تو یہ موقع آج پاکستان کو سعودیہ رب نے فرام کیا اور اس کے بعد یہ خبر بھی آئی کہ پاکستان اور سعودیہ رب کے درمیان معایدہ ہو چکا ہے پاکستان کو تین ارب ڈالر ڈیپوزٹس ملیں گے بیلنس آف پیمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کے علاوہ تین ارب ڈالر پاکستان کو سالانہ دیے جائیں گے ادھار پر تیل کی صورت میں یعنی کہ اگر وہ پاکستان تین ارب ڈالر ادا کر دیتا ہے تو اس کے بعد مزید وہ تین ارب ڈالر اگلے دو سال کے لیے بھی لے سکے گا پاکستان میں آئل ریفائنری لگانے کا بھی انٹرسٹ شو کیا ہے سعودیہ رب نے اور پاکستان میں جو دیولپمنٹ ہے منرل ریسورسز کی اس میں بھی اپنے انٹرسٹ کا ازاز سعودیہ رب نے کیا ہے یہ تمام باتیں تو پاکستان کے لیے بڑی پوزیٹیف ہیں لیکن کل آصف علی زداری صاحب نے ایک اہم سٹیٹمنٹ دیا تھا اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں کمال زمان قائرہ صاحب اور فیصل وابدہ صاحب وفا کی وزیر ہیں کمال زمان قائرہ صاحب کل ہی آصف علی زداری صاحب نے کہا تھا کہ اے پی سی بلائیں گے اور اس میں ہم باقیدہ ڈسکیشن کریں گے کہ یہ حکومت چل نہیں سکتی اور اس طریقے سے حکومت ملک چلا نہیں سکتی تو سب کو سڑ جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے کرادات بھی لے کر آئیں گے کہ یہ حکومت جو ہے اس کی کارکتگی ٹھیک نہیں ہے نا اہل حکومت ہے ملک نہیں چلا سکتی لیکن آج پاکستان کے لیے بڑا پوزیٹیف دے ہے پاکستان کو پچھ کرنے کا موقع ملا وزیراعظم کو سعودی عرب میں بیٹھ کر وہاں پہ دنیا بس انویسٹرز موجود تھے پھر پاکستان کا معاہدہ بھی ہو گیا ہے سعودی عرب سے تو آپ کوئی خیالات مختلف ہوئے ہیں آپ کی جماعت کے یا زرداری صاحب کے جہاں تک گرومنٹ کے موجودہ پیکج ملنے کا تعلق ہے ابھی تو اس کی خبر سن رہے ہیں اب تعدائی پتہ نہیں اس کے حقیقت کیا نکلتی ہے اللہ کریں جیسے سن رہے ہیں ایسا ہی ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے ملک کے لیے جو اچھا وہ اچھا ہے یقیناً جو بات زرداری صاحب کی ہے وہ بنیادی طور پر ساتھ انہوں نے بہت تاری باتیں اور بھی کہیں جو آپ نے نہیں کہیں مثل انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا مقصد حکومت گرانا نہیں ہے آپ نے کہا کنفرمیشن کا سعودی عرب نے بھی سعودی میڈیا نے بھی کنفرمیشن دے دی ہے اس کی جی میں تو کہہ رہا ہوں اگر ایسا ہوا ہے تو بہت اچھا ہے اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے لیکن وہ تین عرب ڈالر ایک سال کے لیے کیا آپ کو پارکنگ منی مل رہا ہے کیا آپ کی منی سٹیبلیزیشن ہو یا آپ اس کو اپنے خرچ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ڈیفرٹ پیمنٹ پہ آئیل ایک سال کے لیے ہوگا یقیناً پاکستان کا سانس آسان ہوگا اور چھے عرب ڈالر کا ریفائنری کا جو کہہ رہے ہیں وہ تو ابھی اس کے اگریمنٹ ہونے ہیں وہ دا اگلے پانچ سات سال میں جا کے ریفائنری لگے گی اس کی مشنری باہر سے آنی ہے وہ پاسہ پاکستان کے در نہیں آ جانا سو اس کو اس طرح ڈیفرٹ دیفائن کرنا ابھی مناسب نہیں ہے اس کی ڈیٹیل آ جائیں اگر پیسہ آ رہا ہے تو اچھی بات ہے یہ اس کو ہر پاکستان ہی اپریشیٹ کرے گا کونسی شرائط ہیں یہ بھی دیکھیں گے ایسل وابڈا صاحب یقیناً حکومت کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے بلکہ پاکستان کے لیے ایک بڑا ریلیف ہے ایکسٹرنل سائٹ پہ بڑا پریشر تھا ڈالرز کہاں سے آئیں گے عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ بارہ ارب ڈالر ہمیں چاہیے ہوں گے اگلے سال کے لیے تو اب یہ پیکج یقیناً پاکستان کی مدد کرے گا آگے چائنا کا بھی دورہ ہے آئی ایم ایف سے بھی باتچیت کا آغاز ہو جائے گا نومبر میں کتنا بڑا ریلیف ہے یہ اس وقت پاکستان کے لیے بہت شکریہ شہزار صاحب دیکھیں شہزار صاحب اقریباً ساٹھ دن کے لگ بک ہمیں ہوئے اور ہم سے اس طرح سوال کیا جارہا تھا کرٹیزم کیا جارہا تھا جسے ہمیں ساٹھ سال ہو گئے اور جو ہم پہ کرٹیزز کر رہے تھے ان کو شرم بھی نہیں آ رہی تھی کہ وہ آ کے ٹی وی پہ ڈیفینڈ بھی کر رہے تھے جس بلک کو جا جس دورائے پہ لے کی آئے ان کو تو کم از کم دوڑائی سال تک شکلیں نہیں دکھاری چاہیی تھی میرے خیال ہے کہ میں اس پروگرام کو کوٹ کرتا ہوں کیونکہ اگر یہی باتیں ہو نہیں ہے شرم بشرمی کی تو یہ کمراسب طریقہ نہیں ہے بہتر ہے کہ آپ فیصل وارڈا صاحب سے گفتگو کریں میں آپ سے کوٹ کر لیتا ہوں میں اس کو ایک سن کائرہ صاحب آپ وہاں ساتھ رہی ہیں فیصل صاحب ایک تو یہ کہ ہم پارلیمانی زبان استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے ویسے کائرہ صاحب کسی کا نام نہیں لیا ان کا لیکن اشارت میں بھی فیصل صاحب میں کہوں گا کہ پروگرام کا ماحول نہ خراب یہ کس کو یہ طریقہ نہیں ہے بڑے اطراز نہیں ہے جو برزی کہے but please don't say this ٹھیک ہے سر کائرہ صاحب آپ اس بات کے خفہ ہیں کہ انہوں نے یہ نام استعمال کریں ٹھیک ہے نہیں نہیں میں کائرہ صاحب تو میرے بڑے بھائی ہیں میں ان سے پوچھا چاہتا ہوں میں نے ان کو ایسی کیا بات کی آپ سے مخاتب ہوگی بھی کوئی بات کی بات کر رہا ہوں آپ اتنا پرسل کی ہو گئے تو میں احران ہوں کہ میرا تو آپ سے بڑا اچھا تعلق ہے میرے بھائی میں اس لیے پرسل ہوا ہوں کہ شرم نہیں آتی تو اطراز کرنے والوں میں تو میں بھی شامل ہوں اگر مجھے کوئی کہے تمہیں شرم نہیں آتی تو یہ میرے لیے تو بہلی ہے کائرہ صاحب میں آپ کو بڑا کلیلی بتاؤ کہ میں منافق نہیں ہوں اگر میں آپ کی طرح اشارہ کر رہا ہوں تو میں آپ آپ کا عدام لے کے بات کرتا لیکن میں آپ کو اس کیٹیگری کا نہیں بھائی آپ کس کو کہہ رہے ہیں اطراز کرنے والوں بھی بڑا ساب کہیں گے نا نہیں سر دیکھیں آپ آپ پلیز اچھے اور برو کو ایک ساتھ دا مکس کیا کریں سر میری آپ سے پہلے بھی گزارشتی آج بھی کرتا ہوں اطراب بھی کرتا ہوں سر نہیں آپ وزیر ہیں اقومت کو رپرزنٹ کر رہے ہیں آپ جو مرضی اطراز کریں ہمارے ہماری پولیسیز کے اطراز کریں ہمارے کنڈکٹ پہ اطراز کریں بلکل کریں لیکن مناسب الفاظ میں کریں پولیس چلے ٹھیک ہے مناسب الفاظ فیصل صاحب آپ خود کہہ رہے ہیں میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں تو چلے کائرہ صاحب کی بات مان لیجی اور چلے نکتہ ہم اکمل کیجئے پا جی بلکل ٹھیک ہے کائرہ صاحب کائرہ صاحب کی بات بلکل مانے گے دیکن شہران صاحب بستا یہ ہے کہ یہ کرٹیسزم جو ہو رہا تھا ایکچولی جو پرانا جتنا فال بیک کے دورے جس حال میں ملک کو چھوڑا ہے وہ یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ ملک کو اس اس دلدن سے بھی نکال لیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی وزاعت ہے یہ ان کا بنایا ہے وہ پلائن تھا کہ یہ فیل ہو جائے گے گر جائے گے پھر ہی آ کے سمال لیں گے پھر ہی آگے گے دس دس لوگ کو دکیل لیں گے کرزوں کے اندر وہ اللہ تعالیٰ راستہ بھی پہلا بریک سر ہو ہے ابھی آپ دوسرا بریک سر دیکھیں گے ابھی آئے چائرہ ہمارا ہم جائے لگیشن میں سارے جا رہے پرائیمیٹس صاحب کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف یہ امید کر سکتے ہیں کہ چائنہ چائنہ بھی پاکستان کو اسی قسم کا کوئی گرانٹ آفر کرے گا یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے فیصل آورا صاحب شہزاد صاحب میری آج چائنہ چائنیز امبیسیڈر سے ملاقات ہوئی تھی وہ آج آئے تھے ملے اور مجھے ان کی باتوں سے دازہ ہوا کہ چائنہ بھی ہمیشہ بڑا مخلص دوسرا ہے پاکستان کا اور سپیشلی دوئنگ دو فیٹ کہ عمران خان صاحب کی قیادت ہے جس کی عباد داری پہ کوئی شک اور شما نہیں کیا جا سکتا تو مجھے ایسا لگا میری مشہول تنکی بھی ہو سکتی ہے لیکن میری سوچ اور میری سمجھ کے حساب سے میرا اپنا خیال ہے کہ بہت کچھ چائنہ کے ٹرپ کے اندر بھی انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہتری کے لیے آئے گا یہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے کیونک میری آج ہی ملاقات ہوئی تپیر کو اور اس کے بعد آئی ایم ایف سے بھی جو بریجنگ ہے اس کے اندر مدیرٹی سپیلی پیج ہو جائے گی یہاں پر اس وقت جو کہا جا رہا ہے فیصل آرڈا صاحب کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کی ملاقات چائنیز ایمبیسیڈر کے ساتھ ہوئی ہے یہاں پر اپوزیشن کا کہنا ہے کہ آپ لوگوں نے بڑی کنفیوزن پھیلائی اس سی پیک والے ایشو پر کچھ ان تحفظات کا اظہار کیا چائنیز ایمبیسیڈر نے یا وہ اسی طرح اپٹمیسٹک ہیں اس سی پیک کے حوالے سے جیسے پہلے تھے دیکھیں شہدہ صاحب بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ایک ہوتے اپٹمیسٹک ہونا ایک ہوتا ہے دوسی ایزم ہونا ایک ہوتا ہے فائری ہونا اپوزیشن کرنا کوشش تھی اپوزیشن کی لیکن وہ جانتے چائنیز لوگ اپارے چائنیز سے چائنیز لیکن اپوزیشن کے بیانات آئے تھے جب کنفیوزن آپ کی طرف سے پھیلائی گئی تھی یہ کنفیوزیشن کو آپ بلیم کریں لیکن وہ جو سٹیٹمنٹس آئے تھے آپ کے وزراؤں کی جانب سے آئے تھے آپ کے وزراؤں کے سٹیٹمنٹ آئے تھے جس کے بعد پھر یہ اپوزیشن کی رائے بنی تھی نا شہزاد صاحب دیکھے آپ آدھی بات کر کے آدھی بات کو پلیس کر لیں میں ایک بات کروں جس طرح سے اس بات کا مطلب نکالا گیا باقی ملشنس کی سٹیٹمنٹس کو اس پر کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں تھی لیکن آپ جب کسی چیز کو غرط کرنا چاہتے ہو تو آپ کالے کو سفید بھی کرنا چاہتے ہیں آپ ٹیو میں دیکھتے ہماری اپوزیشن سمیت کائرہ صاحب کے جب ڈیفینڈ کرنے بھی آتی ہے تو وہ کالی دیواروں کہتے ہیں سفید دیوار ہے اور اس پہ آگیو بھی کرتے ہیں اور کنڈیشنز بھی دکھاتے ہیں اور پوائٹیو بھی بھی دیتے ہیں اپنا تو یہ تو ممکن نہیں ہے لیکن ایمبیسیڈر کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ not only کہ پوزیٹیف تھے با ایک 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 سائٹمنٹ بھی تھی کہ اس گورنمنٹ کے تحت and you will see صحیح ایک ایک سائٹمنٹ بھی تھی مجھے ایک بریک لینے دیں فیصل بابڑا صاحب اور کائرہ صاحب کیونکہ اس بریک کے بعد آپ دونوں اس سے ہی ایک بڑا important issue ہے جو میں discuss کروں گا زاداری صاحب نے تو کل statement دے دیا ہے کہ اے پی سی بلائیں گے اس حکومت کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے یہ اہل نہیں ہے حکومت چلانے کے اے پی سی سر جوڑ کے بیٹھے گی کہ ملک کو آگے کیسے چلانا ہے تو زرہ کائرہ صاحب سے میں پوچھوں گا کہ اب اس ملک کو آپ لوگ اور نون لیگ مل کر کیسے چلائیں گے کیونکہ پچھلے دس سال ایک دوسرے پر الزام لگاتے رہے ہیں آپ لوگ کہ حکومت آپ نے ٹھیک نہیں چلائی نون لیگ پیپلز پارٹی پر اور پیپلز پارٹی نون لیگ پر الزام لگاتے رہے ہیں یہ ایک بریک کے بعد بات کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ ماضی میں کیا کچھ کہتے رہے ہیں زداری صاحب اور نواز شریف ایک دوسرے کے بارے میں وائل کم بیک ناظرین پچھلے دس سال تک یا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کی ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون نے اور ان دس سالوں میں عوام کو یہ بتائے گیا ہے کہ جو معیشت کا برا حال ہے جو معاشی بہران ہے جو معیشت کو برباد کیا ہے وہ یا پیپلز پارٹی نے کیا ہے یا پی ایم ایل این نے کیا ہے اور یہ الزام ان دونوں پارٹیز نے ایک دوسرے پر لگائے ہیں دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس دوران ہمیں یہ بتایا جاتا تھا نون لیگ کی جانب سے کہ معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیں دوہزار تیرہ میں جب حکومت ملی ہے تو خزانہ مکمل طور پر خالی ہے اور پھر دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ جب نون لیگ کی حکومت تھی تو پیپلز پارٹی ہمیں یہ بتاتی رہی کہ کرز کے دلدل میں ڈال دیا گیا ہے پاکستان کو بے روزگاری انتہا پر پہنچ چکی ہے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے یہ پیپلز پارٹی نے ہمیں بتایا پاکستان مسلم لی نون کے بارے میں لیکن اب یہ دونوں جماعتیں کہتی ہیں کہ ہم ساتھ بیٹھ کر اے پی سی میں اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ ملک کو آگے چلانا کیسے ہے کیونکہ دو مہینے جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہی ہے اس میں تو بیڑا غرق ہی ہو گیا ہے مطلب جتنا اس وقت سیاسی بہران ہے یا معاشی بہران ہے اس کے ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف ہے تو اسی لئے زداری صاحب کا یہ انیشیٹیف ہے کہ اے پی سی ہو جس میں نون لیگ بھی شرکت کرے فضل رحمان صاحب کو جو ہے اس میں ٹاسک دی گئی ہے کہ وہ دونوں پارٹیز کو قریب لے کر آئے نواز شریف صاحب کو کنونس کرنے کی کوشش کریں زداری صاحب ریڈی ہیں کہ پی ایم ایلن کے ساتھ مل کے اور دیگر آپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر ہمیں لائے عمل تلاش کرنا ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ اس معیشت کو جس کا بیڑا غرق اس وقت تحریک انصاف کر رہی ہے اس کو کیسے درست سمت میں لائے جا سکتا ہے لیکن اب میں آپ کو ذرا سنواتا ہوں کہ یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے اوپر بار بار الزام لگاتی رہی ہیں کہ جو اس وقت معیشت تباہ ہوئی ہے وہ یا تو پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے اور یا تو پاکستان مسلم ریق نون کی طرح ملکی معیشت کا پیرا غرق کر دیا ہے میاں صاحب کی حکومت نے غربت اور بے روزگاری اپنے روج پر پہنچ چکی ہے یہ پاکستان کا کیا حشر کر دیا ہے زداری نے کیا اسی طرح لوگ بے روزگاری غربت اور مہنگائی کی چکی میں پستے رہیں گے ہم اسی طرح کشکول اٹھائے در پدر بھٹکتے رہیں گے ساڑے چار سال میں تین گناہ زیادہ کرزہ لے لیا ہے یہ کرزہ کون اتارے گا یہ ہمارے آدھے والی نسلیں اتاریں گی آپ نے تو پاکستان کی جڑے کانٹ لیا ہے ہماری معیشت مفلوج ہو کر رہ گئی ہے کرزے بڑھ کر چودہ ہزار عرب ہو چکے ہیں اس کرز کی بھاری قسطیں ادار کرنے کے لیے ہم مزید کرز لینے پر مجبور ہیں جب بھی مسلم علیم کو حکومت ملی ہے پاکستان کو کنگل بنا کے چھوڑا ہے فینائنسل امرجنسی کا ڈیمانڈ کی ہے یہی مسئلہ ہے نواز شریف کے ساتھ کے ایکانومی سٹیوپٹ فلوڈار ہے یا وہ ہے ایکانومی سٹیوپٹ زرداری کے ہوتے ہوئے پی آئی کا حال دیکھو تم نے آج لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے اور پاکستان بدھاد ہو گیا اوہ زرداری آج اغیار کے آگے یہ جھکتا ہے اغیار سے بھیک مانتا ہے اگر ترقی ہو رہی ہے تو بیرونی کرزیں کیوں بھٹے جا رہی ہے اگر ترقی ہو رہی ہے تو ایکسپورٹس کام اور ایپورٹس کیوں بھٹی جا رہی ہے یہ ملک کو تبھائی کی طرف لے کر جا رہے ہیں یہ پاکستان کو جان بوچ کے تباہوں برباد کر رہے ہیں ایک ایک ڈالر مانگنے کے لیے نکل جاتے ہیں آج پی آئی اے کا حال دیکھ لیں باقی اداروں کا سٹیل ملک کا حال دیکھیں مسٹر درداری ایسے کام نہیں چلے گا معیشت کی تباہی معیشت کی بدھالی کا ذمہ دار ایک دوسرے کو قرار دیا پچھلے دس سال اور آج بتاتے ہیں کہ جو معیشت کا برا حال ہے اس کی وجہ تحریک انصاف کی حکمرانی ہے اور اسی لیے اب ہمیں ایک ہونا پڑے گا لائے عمل بنانے کے لیے تو دس سال تک خود کہتے ہیں کہ معیشت کو تباہ کیا ایک دوسرے بلزام لگاتے ہیں معیشت کو بہتر کریں گے تو کائرہ صاحب ذرا بتائیے گا کہ کیا کریں گے اب آپ نے تو خود کہا ہے کہ پی ایم ایل این نے برباد کیا ہے معیشت کو پی ایم ایل این کہتی ہے پیپلز پارٹی نے برباد کیا ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی برباد کر رہی ہے اس کا حل ہم نکالیں گے سر جوڑ کے بیٹھیں گے اے پی سی میں اور لا ایل نکالیں گے کہ معیشت کو درست سمت میں کیسے نہیں کرانا ہے دیکھئے میرے عزیز بات یہ ہے کہ سماتیں ایک دوسرے کے خلاف بیانبازی بھی کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھی بیٹھتی ہیں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کئی وقت ایسے بھی آتے ہیں اس حیثی نظام کے اندر کہ مخالفوں کو ایک اٹھا بھی ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے یہی پی ٹی آئی کل ایم کی ایم کو ملک دشمن جماعت کہتی تھی آج ان کی اتحادی ہیں سو یہ صرف ایک طرف کہتے ہیں مناسب نہیں ہے ایک وقت وہ تھا جب جاول حق نے بھٹو شہید کر دیا تو محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ اور بی بی شہید نے ایک وقت میں جمہوریت کی بحالی کے لیے بھٹو صاحب کے قتل میں جو آلموسٹ شامل سیاستدان بھی تھے جو جاول حق کے ساتھی بنے ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے آلٹی میٹلی جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے کوششیں کی بی بی شہید کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا نواز شریف صاحب نے کیسز بنائے جیلی کیسز بنائے سزائے خاتمی اس کے باب جود وہ چل کے کہیں ان کے پاس فور ڈیموکریسی انڈ سسٹم میں سیاست کی یا جمہوریت کی بھالی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں معیشت کی تباہی کی بات کر رہا ہوں بلاول بھٹو صاحب آصف علی زداری صاحب اس ملک نے جی جی کیونکہ یہ فیکس اس پہ آنے لگا ہوں میں نے سن لیا آپ کا تجاعتی خسارہ بنا دیا زداری صاحب کہتے ہیں میں نے آپ کا تیرٹیب سن لیا میری بات سن لیا اوہ بھائی میں نے آپ کی بات سن لیا اب مجھے بول لیں جی دیکھیں مجھے تھوڑی سیک بات کرنے دیں گے تو تب یہ اے پی سی ہو رہی ہے تو اس اے پی سی سے پہلے اس حکومت کے آنے کے بعد بھی اے پی چیز ہوئی ہیں اس الیکشن کے بعد بھی اے پی سیز ہوئی ہیں جب ساتھی جماعتیں یہ فیصلہ کر رہی تھی کہ وہ ایوان میں نہ جائیں سملیوں کا بائی کارٹ کر دیں اس وقت بھی اے پی سی ہم نے کال کی تھی پھر ہم نے جائنٹ کنڈی نیچر کے لیے بھی اے پی سیز کال کی تھی ہم اکٹھے بیٹھتے رہے ہیں ہم آج بھی اپوزیشن میں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کونسا جرم اور کونسا لوجک آ گیا کہ ہم ایک دوسرے کو پرا ہاں ایسی لسان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے جس طرح ہمیں اپنی بہت ساری پالیسیز میں مچورٹی آ رہی ہے ہمارے ہاں جو ڈیموکریسی ہے یہ فلرش ہو رہی ہے اسی طرح ہمارے سیسی لسان میں بھی فرق آ رہا ہے اور بہتری آنی چاہیے کمزور باتیں اور کمزور الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے یہ میں بالکل کہوں گا وہ میری جماعت نے کہے میرے لیڈر نے کہے یا کسی دوسرے نے کہے یہ کہوں گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم دشمر ہو گئے اور اب ہم کبھی کٹھے نہیں ہوں گے میں ہر کسی یہ بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ تو کم سے کم آپ کی لیڈرشپ سچ بتائی گی کہ اگر معیشت تباہ ہو رہی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے پچھلے پانچ سال میں بتایا گیا ہے آپ کی پارٹی لیڈرشپ کی جانب سے کہ نون لیگ تباہی کی ذمہ دار ہے کیا آج بھی آپ اس بات پہ سٹینڈ کرتے ہیں پانچ سال جو تباہی ہوئی ہے وہ نون لی کی وجہ سے ہوئی ہے یا اس رائے میں بھی کوئی فرق ہوئی ہے جو ہمارا اعتراض مسلم لیگ نون پہ تھا وہ ویلڈ تھا وہ فگرز این فیکس کے ساتھ تھا وہ آج بھی اپنی جگہ موجود ہے اس سے انکار تو نہیں ہے وہ ہمارے اوپر اعتراض کرتے تھے یہ ایک آپ کا نکتہ نظر ہے آپ کا نکتہ نظر ہو سکتا ہے درست ہو ہو سکتا ہے اگر آپ میرے نکتہ نظر سے اتفاق کریں ہو سکتا ہے نہ کریں لیکن میرا ایک اپنا نکتہ نظر ہے میرے خلاف ایک اپنا نکتہ نظر مسلم لیگ کا ہے but that doesn't mean کہ ہم اپس میں اکھٹے نہیں ہو سکتے نہیں نہیں آپ بالکل اکھٹے ہوں میں تو صرف پوچھ رہا ہوں کہ آپ اکھٹے ہو رہے معیشت کو بہتر کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں پانچ سال آپ نے تباہ کیا معیشت کو آپ کہتے ہیں پانچ سال انہوں نے تباہ کیا جب دونوں نے مل کے دس سال کو معیشت کو تباہ کیا دس سال تو پھر کیا سلوشن ہے آپ کے پاس اور آپ ایک ایسی حکومت پر انقید کریں جس کو آئے وے ساٹھ دن ہوئے پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم شاہست نہ کریں کیونکہ ہم دونوں تو ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے رہے نا الزام لگاتے رہے بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی پالیسیز کو ہم اعتراض کرتے رہے اور فیکٹس اور فگرز کے ساتھ کرتے رہے اور آج بھی اپنے ان باتوں پہ ہم قائم ہیں پٹ دیٹ ڈزنٹ میز کہ ہم نے کوپلیٹ نہیں کرنا آگے نہیں بڑھنا مستقبل میں نہیں جانا کاری صاحب آپ نے کہا ہم کیا آپ سیاست نہ کریں تو اس معیشت پہ جس بہران کا اس وقت شکار ہے پاکستان معاشی بہران کا اس پہ آپ کریں کہ ہم سیاست کر رہے ہیں اس وقت بھائی میں ہنڈر پرسنٹ سیاست کرتا ہوں مکہ مدینہ جا کے بھی سیاست کرتا ہوں مسجد میں جا کے بھی سیاست کرتا ہوں بھائی میرے سیاست ایک مقدس کام ہے کیا میں معیشت کیا ہوتی ہے کانسنٹیٹڈ پولیٹیکس ہوتی ہے اور میں کیا کروں میں تو سیاستی جماعت میں سیاست کروں گا ایک سیاستی حکومت ہے یہ سیاست کریں گے اور کیا کریں گے میں میڈیا کے کام کروں گا لیکن جب تمام پارٹیز آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اکھٹا بیٹری ہے تاکہ کوئی حل نکالا جائے تو اس پہ تو سیاست نہیں ہوتی یہ تو پاکستان کے لیے بات کر رہے ہیں اس پہ تو ہم بار بار کہیں بھائی وہ سو پیسٹ سیاست ہوتی ہے اور سیاست کیا ہوتا ہے خدا کے واسطے آپ سمجھیں اس بات کو اگر ہم کہہ رہے ہیں سنیں اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ سیاستی جماعت میں کٹھے ہو اور اس مسئلے کا حل تلاش کریں تو یہ کیا ہے یہ سیاست ہے اور کیا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں نا آپ سیاست کو کیا سمجھیں اور آپ پانچ سال سر پانچ سال بلاول بھٹو ہمیں یہ کہتے رہے ہیں کہ معاشی معیشت کو تباہ کر دیا بیڑا غرق کر دیا یہ الفاظیں بلاول صاحب کے اور اب انہی کے ساتھ بیٹھ کے خدا کے واسطے میں سمجھ رہا ہوں وہ میں ہی کہتا رہا ہوں میں نے آپ کو کہا میں اس کو پر اتراز کر رہا تھا اب اتراز کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ مل کے آگے وے فارورڈ نہیں بناوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے فیصل وارڈا صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سیاست کریں گے ہم تو سیاست کریں گے اس اسی شو پر بے شک ہم نے تنقید کی اور کچھ نہیں کریں گے ہم سیاسی جمعہ پہ بھی ہم پہ تنقید کرتی رہی ہے کہ ہم نے معیشت کو تباہ کیا یہ دونوں پاس اپنی جگہ لیکن اب ہم آپ کی میں سوال کرنوں فیصل وارڈا صاحب سے تو فیصل وارڈا صاحب آپ تیار ہیں اپی سی ہوگی اپوزیشن اکھٹا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نا اہل ہیں ساٹھ دن میں آپ نے معیشت کو تباہ کر دیا ہے حکومت آپ چلا نہیں سکتے اور ملک ایسے چل نہیں سکتا جی فیصل وارڈا صاحب دیکھیں شہدہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے خود ہی سمرائز کر لیا ہے سب چیزیں تو آپ نے خود ہی بتا دیا ہے آپ کے سوال میں اتنا زفدہ جواب ہے کہ دس سال اور بیس سال کی سیاسی جواباتیں جو کر کے گئی ہیں اور ایک دوسرے کو بلیم کرتی رہی ہے وہ ساڑ دن میں ہمیں ہمیں ذمہ دار بنا رہی ہے تو اس کا تو جواب آپ نے خود دے دیئے اور آپ کی خریڈیبلیٹی ہم سب سے زیادہ آگئے ہیں کیونکہ ہم نیوٹرل آدمی ہیں نمبر دو یہ ہے کہ اس کے ٹائمنگز بڑی ایپورٹڈ نہیں سر آپ سنے نا سر جواب دینے دے سر جب ایف آئی کا کیس پیتیز عرب سے لے کے چمیز عرب پہ جاتا ہے چبر عرب سے دوے عرب پہ جاتا ہے دوے عرب سے سو عرب پہ جاتا ہے تو یہ ایپی سی کال ہو جاتی ہے جمہوریت میں جمہوری لوگ ساتھ ساتھ ملنا چروعہ تھے ایپی سی کال ہوتی ہے اور ایپی سی کے اندر اس کو ملانے والا کون ہے میرے کہ شہزاد صاحب اور فیصل واؤڈا کی دوستی کرانے والا کلبوشن ہے یعنی کہ مولانا فضل الرحمن اس کی خریڈیبلیٹی اس کے خرق سنس کے آپٹیکس خود قوم کو بیان کر رہے کہ کیا کون لوگ مولانا فضل الرحمن صاحب کو آپ کلبوشن کر رہے ہیں کلبوشن یادف سے مجھے سمجھ دیا یہ انیلوجی آپ کی فیصل واؤڈا صاحب چلے مان لیا آپ نے پیپلز پارٹی او پی ایم ایلن کو میری اور اپنی جگہ رکھ دیا ہے لیکن مولانا فضل الرحمن کی جگہ آپ نے کلبوشن کو یہ کیسی انیلوجی ہے سر مولانا فضل الرحمن صاحب سرکار کی چیزوں کے اوپر اس اوبر تک پہنچے تیرہ سال وہ منسٹر انکلیم میں رہے جن کو ہمارے جیسے آئے جو نئے تھے کلبوشن کیوں کیسے کہ دیا ایک دشمن ملک ایجنٹ ہے خدا کے واسطے یہی ہم کدارش کرتے ہیں سر یہ بھی ایک بڑا کائرہ صاحب کائرہ صاحب پلیز کائرہ صاحب مجھا تنکیر اتنی نہ کریں کہ میں بات نہ کر سکتے ہیں میری نظر میں کلبوشن زیادہ پتر آدمی ہے this is my opinion and you can't stop me about my opinion you can conclude it اگر میں غلط لفظیوز کر رہا ہوں but you can't change my opinion about anyone this is my right آپ مجھے اگر برا پسند نہیں پسند کرتے عمران خانہ کو برا نہیں اچھا پسند کرتے تو یہ آپ کا right ہے آپ ہر چیز میں مجھے کیا کرتے ہیں کہ میں ٹیلیویجن پہ سر بیٹھ جاؤں اور آپ کے آج جوڑ دے کہوں جو آپ کہہ رہے ٹھیک ہے بس میں تو سر دیکھیں جہاں آپ نے اتراز کیا میں نے امان لیا بڑا آپ اتنا اتراز نہ کریں نا سر کہ میں بھی اسمال سے اتراز ہوں فرشتہ تو نہیں ہوں سر this is my view this is my point this is my point فیصل وابڑا صاحب فیصل وابڑا صاحب آپ یار خدا کے لیے میں صاحب جو نمبر ہے یہ بڑھتا رہتا ہے کہ دشمن ملک کے سپائے کو ایجنٹ کو تو یہ compare نہ کرو باقی آپ کا حق ہے نہیں نہیں میرا کائرہ صاحب میری میں مجھا ایک باہ بتائیں آج ڈار صاحب بھاگے میں میں ان کو کیا کہوں وہ ملک ملک کے وفادار تھے ملک کے لیے اچھا کام کر کے اس لیے بھاگ گئے یا جو لوگ جیل میں مجرے میں وہ کیا اچھے کام کر کے جیل کے اندر ہیں میرا اپینین ہے فضل الرمان صاحب کے لیے کہ انہوں نے ملک کا دشمنی کی ہے ملک کو ہمی جا کھوکلا کی ہے کرپشن کی ہے کرپٹو دا کور ہے ہیز آوڈ اگر آپ پوزیشن جماعتیں ایک ہو رہی ہیں اگر آپ پوزیشن جماعتیں ایک ہو رہی ہیں تو وہ آپ کی پرفارمنس کی وجہ سے نہیں ہو رہی وہ کرپشن کیسز پر اس وقت جو کاروائی ہو رہی ہے اس وجہ سے ہو رہی ہیں اگزیکٹلی ایک اور سر ہمیں ذرا سی بھی ذرا سی بھی فکر نہیں ہے ہم چار سیٹوں پہ کھڑے ہیں ہم آٹھ سیٹوں پہ کھڑے ہیں ہم ایک سیٹ پہ کھڑے ہیں ہماری کوئی وری نہیں ہے یہ جو اے پی سی کی کوشش ہو رہی ہے یہ تھوڑے دن پہلے ہی شہباز شریف صاحب کو جب آپ نے نومینیٹ کیا تھا تو یہی اپسیشن ساتھ ان کے گھڑی تھی انہوں نے کیا لفزیوز کیے تھے اور انہوں نے ایک دوسرے کے بارے میں کیا لفزیوز کیے تھے پندرہ سالی ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے آئے اور نون لیگ نے جو کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ قوم کے سامنے یہ یونائٹ اے پی سی تک کی نہیں ہو سکتے ان کی اندر اتنے فلوزز اور کلوزز ہیں کہ یہ صرف ایک پریشر ٹیکٹکس ہے اور ہمارا شہزاد صاحب کوئی پرابلم ہمارا کوئی زداری صاحب کے ساتھ پرسنل نہیں ہے ادارے ان کو بائزت بری کرتے الحمدللہ جیل میں ڈالتے ہیں الحمدللہ کسی اور کو ڈالتے ہیں مران خان کو ڈالتے ہیں مجھے ڈالتے ہیں نواز شیف صاحب کو ڈالتے ہیں ہم اداروں کے اندر انوالڈ نہیں ہو رہے وہ اپنی طرف احضاد ہیں اگر ہم ہوتے ہوتے ٹھیک ہے میں ذرا کیرے صاحب سے اس پر پوائنٹ ایو لے لوں کیرے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پریشر ٹیکٹک ہیں لیکن ہم دباؤ میں نہیں آئیں گے ساتھی میں آپ کو فواہ چودری صاحب کا ٹویٹ آج کا سنا دیتا ہوں اس پر آپ جواب دے دیجئے گا اس کے لیے ووٹ چاہیے زرداری صاحب کے پاس اب صرف نوٹ رہ گئے ہیں ووٹ وہ نوٹ کمانے کے چکر میں کھوچ چکے ہیں جی کائرہ صاحب تو وہ کہہ رہے ہیں اب دنوں کی بات رہ گئی ہے وقلہ سے ملاقاتیں کریں سیاست دانوں سے نہ کریں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ فواہ چودری زرداری صاحب کے سپوکسمنٹ تھے تو اتنے ہی جوش اور اتنے ہی اعلیٰ الفاظ سے ان کی بھی وقالت کیا کرتے تھے بران خان صاحب کے خلاف ویزہ بولا کریں گے آپ سن لیں گے تاریخ سن لیں گی سو ان کے لیے تو مجھے صرف اتنی گزارش کرنی ہے دوسری بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کو کیا کرنا ہے وہ ان کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس طرح کے کیسز اس سے پہلے بھی ماضی میں ہمارے خلاف وہ کیسز جو اعتصاب کے بنائے گئے اعتصاب کے عدالتوں سے جیلی سزائیں دلوائیں گئیں وہ بھی اس تاریخ کا حصہ ہیں اور زرداری صاحب عدالتوں سے اپنے مخالف عدوار میں بری ہوتے گئے یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے بات یہ ہے کہ ابھی تک جن اکاؤنٹس کے ساتھ زرداری صاحب کو اور پیپلز پارٹی کو گورنمنٹ کے وزراء اور میڈیا کا کچھ سیکشن لنک کر رہا اشائرے اور شائبے دے رہا ہے اس کا کوئی تعلق زرداری صاحب کے ساتھ نہیں ہے جو اکاؤنٹ ان کا جس میں اف آئی آر ہوئی اس میں ایک ڈیڑھ کروڑ روپے کا ان کے ساتھ ایک لنکھ آیا اور ایک ڈیڑھ کروڑ روپے کی اور پیمٹ ہے جو ان کی کمپنی کو ہوئی ہے تین کروڑ روپے کی پیمٹ ان کی کمپنی کو اس اکاؤنٹ سے ہوئی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس تو کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے ہمارے خلاب کوئی چارچیٹ نہیں ہے آپ کو اف آئی اے نے کہا آپ کو نیب نے کہا آپ کس نے بتایا عدالت نے تو FIA کو کہا ہے کہ آپ کسی کو کچھ نہیں کہیں گے اور عدالت کے اندر جو ریپورٹ جا رہی ہے جزداداری صاحب اور فریال تالپور صاحبہ جی آئی ٹی میں پیش ہوتے ہیں ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے جی آئی ٹی میں جی آئی ٹی کی کل دوسری ریپورٹ بھی جو ہے سبیم کورٹ میں پیش کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو سن گورنمنٹ ہے جی آئی ٹی کی ریپورٹ جی آئی ٹی کی سنیں جی آئی ٹی کی ریپورٹ بلکل پیش ہو رہی ہے پھر وہ سیلڈ فرم میں ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہے آپ کو اس کے کانٹینٹ کا پتہ نہیں ہے اگر فیصل بارڈا کو اس کے کانٹینٹ کا پتہ ہے تو FIA سپریم کورٹ کے حکم کی حکمت ہو لی کر رہی ہے زرداری صاحب کو انہوں نے بلایا ان کے اوپر میں نے کہا نا FIA میں ڈیڑھ کروڑ روپے کا ایک ان کی کمپنی کے پاس جانے کا اور ایک ڈیڑھ کروڑ روپے اور تین کروڑ روپے کا ان کے اوپر ایک چاریا کہ اس اکاؤنٹ سے آپ کی کمپنی کو پیمنٹ ہوئی ہے اس کے لیے وہ کہہ ہے وہ جا رہے ہیں پہلے اس بات کا سٹل ہونے دیں ایک منٹ ذرا ٹھائرے ایک منٹ جیار ایک منٹ مجھے بات کرنے دیں ساتھی جواب بھی دیدے نا اس بات کا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پریشر ٹیکٹک نہیں ہے ہماری تو یہ اگدم سے جو ایک ساتھ ملنے کا پلان ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب کو آپ نے ووٹ دینے سے انکار کیا پھر پریزیڈنشل ایکسن میں آپ ساتھ نہیں ہوئے اگدم سے کیوں ساتھ ملنے کا یہ واقعی کیونکہ پرفارمنس اتنی بوری ہے پی ٹی آئی کی اس لیے ساتھ بھائی اس سارے پروسس کے اندر اس سارے پروسس کے اندر ہم ہی کٹھے بھی تھے ہم مسلم لیگ کو ووٹ دینا چاہتے تھے شہباز شریف صاحب کو ووٹ نہیں دیا شہباز شریف صاحب کی جماعت نے ہمیں لیڈر آف دا اپوزیشن اپنے خرشید شیعہ صاحب دیا سپیکر کا ہم نے انہوں نے ہمارے پریزیڈنٹ کو ووٹ نہیں کیا کنڈیڈیڈٹ کو یہ ہمارا اختلاف اپنی جگہ ہے سیاست میں you agree to disagree disagree to agree یہ باتیں چلتی ہیں یہ کونسا ایسا ہے چمبے کی بات میرے پاس وقت بلکل ختم ہو گیا کائرہ صاحب آپ کا بھی شکریہ فیصل راوڑا صاحب آپ کا بھی شکریہ آج کے پروگرام میں اتنا ہی اس کا فیڈبیک آپ دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر سوشل ازاد دیدئے اللہ حافظ